حکمت میں کیا فرق ہے؟ حکمت کے اصل میں لگوی معنی تو دنائی کی سمجھداری کی بات کی ہے اس کے لئے سب سے بہترین اقزام پر لاتی ہے حکیم لقمان کی قرآن میں بھی ان کا ذکر آتا ہے کچھ لوگوں کے نزدیک جو ہیں وہ علماء کرام کے نزدیک وہ اولی اللہ میں سے ہیں کچھ کے نزدیک وہ نبی میں سے ہیں لیکن اکثر کا قول اکثر و بشہ قول یہی ہے کہ وہ اولی اللہ میں سے تھے ہیں اب سیکنڈ پارٹ اس کا ہے کہ حکمت کے تعلق انسان کی اکل سے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حکمت کے تعلق انسان کی اکل سے ہی ہے تو پھر دونوں میں فرق کیا ہوا؟ اگر حکمت اکل سے ہی بلانگ کر رہی ہے تو تو اس کے فرق کو سمجھنے کے لئے نا یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اکل اللہ نے ہر انسان کو دیئے لیکن قرآن کے اندر حکیم لقمان صاحب کا ذکر کیا تو لازمی سے بات ہے ہر انسان کی پھر اکل برابر نہیں ہو سکتی ورنہ پھر کسی بھی انسان کے ذکر کر سکتے تھے اور قرآن کو اگر ہم ایک طرف رکھیں اور دوسرے ہم سائنس کو دیکھیں تو سائنس کے اندر بھی میں بات پروو ہوتی ہے جیسے کہ آپ نیوٹرنز کی تھیوری دیکھ لیں کہ نیوٹرن نے فکس اسپیس کی الگ تھیوری دی اور آئسٹین نے فلیگویل اسپیس ٹائم کی الگ تھیوری دی ٹھیک ہے میں ان تھیوری کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جا سکتا کیونکہ فیزیس کے لیکچر سٹارٹ ہو جائے گا لیکن یہ تھیوری زبردست ہے ساری اسی طرح گرائیوٹی کی بھی ہم انٹر میٹرک تک جو ہم اسے بیکھی جانتے ہیں گرائیوٹی ایف سلو جی ایم ون ایم ٹو اپاون آر سکار لیکن دوسری آئسٹین والی تھیوری جانتے نہیں ہیں مجھے دیستراشن آف سپیس این ٹائم کی بات کرتا ہے دیکھیں دونوں کی اکل نے الگ کام کیا منع اگر آئنسٹین کے اکل الگ کام نہیں کرتی تو آئنسٹین یہ تھیوری پیش نہیں کرتا وہ بھی نیوٹن والی تھیوری کو مان جاتا تو اکل ہر انسان کی الگ الگ ہے اس فیسے دیکھیں تھیوری الگ آ رہی ہے اگر اکل سیم ہوتی تو سیم تھیوری آتی مطلب جو نیوٹن فکس سپیس کے لیے کہہ رہے ہیں آئنسٹین اس کو مان جاتا یا جو آئنسٹین تھیوری دے رہے ہیں وہ نیوٹن مان جاتا لیکن ہر انسان کی اکل ڈیفرنٹ ہے جیسا ایک ہوتا ہے نا کہ ہر تالے کی چاب بھی الگ ہے تو اسی طرح ہر انسان کے پاس بھی اکل کے منار ڈیفرنٹ ہے اسی لئے یہ دون تھیوری آئی میں انشاءاللہ سیلس کے لیکچر میں اس کو بھی کلیئر کروں گا کہ نیوٹن اور آئنسٹین کی گرابیٹی کا لی تھیوری میں کیا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ انٹرمیڈیٹ کے اندر نہیں ہوتا تو اس لئے میں ابھی اس پہ ویڈیوز نہیں بنا رہا ہوں اچھا اسی طرح اگر میں الگ دو ورسیز کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں کی دو لوگ اپس میں کمپیر کرنے ہیں ایسی بھی اگر ہم دیکھیں تو ہر سائنٹیس نے الگ الگ تھیوری پیش کی اگر اکل سیم ہوتی تو سارے سائنٹیس ایک ہی تھیوری پیش کرتے ہیں یا تو سارے سائنٹیس سارے تھیوری پیش کرتے تھے یا تو سارے سائنٹیس صرف ایک تھیوری پیش کرتے ہیں لیکن ہر سائنٹیس نے الگ الگ تھیوری پیش کی کیوں کیونکہ سب کے سوچنے کے میرار ڈیفرنٹ تھا اب باری آتی کہ چلو یہاں تک تو ٹھیک ہے بھائی اگر سب نے الگ الگ طریقے سوچا تو چلو کوئی غلط ایک تو مسئلہ ہے کہ سب نے الگ الگ تھیوری پیش کی تو ہمارا پاہ دیئی ہے ہم نے آئنسٹین سے کچھ سیکھا میکسپل سے کچھ سیکھا آئنسٹین سے کچھ سیکھا باہر سے کچھ سیکھا تو ریدر فورد سے کچھ سیکھا تو سب سے کچھ سیکھا تو اس میں حکمت کی ہمیں ضرورت کیوں ہے ہم تو سب سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں اب مسئلہ حکمت کی اس لیے میں ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ پہلے جائیں تو یہاں پہ دو الگ الگ تھیوری ہے اب ان میں سے کون سے ہی کہہ رہے ہیں یہ جج کرنا بہت مشکل ہے ٹھیک ہے ابھی میں اس پہ آپ کو نہیں بتا سکتا ہے کیونکہ آپ کو یہ تھیوری پتا نہیں ہے تو آپ کے اوپر سے جائے گا لیکچر اگر میں بتاؤں کون سے یہ ہے اسی طرح میں گرائیوٹی میں کہوں کہ نیوٹن سے ہی ہے آئنسٹین سے ہی ہے تو یہ جج کرنا کافی مشکل ہے اگر ابھی آپ کو یہ تھیوری نہیں بتا تو آپ کے لئے جج کرنا کافی مشکل ہے لیکن میں ابھی ان ٹاپکس پر دکھاؤں گا آپ کو جو آپ کو اور لیڈی پتا ہے تاکہ آپ اس لی جج کر سکیں جیسے کی یہ ریدر فورڈ نے جو پہلے تھیوری دی تھی جب تک یہ تھیوری ہمارے سامنے موجود تھی جب تک اس کا خود کا اسٹوری جو اسیسٹن وغیرہ تھا جب تک اس نے اپنی تھیوری پیش نہیں کی ہم ریدر فورڈ کے تھیوری کو صحیح مان رہے تھے مطلب اکل کے میار کو ہم صحیح تسلیم کر لیں کہ اکل ہمیشہ صحیح کہتی ہے یا اکل ہمیشہ صحیح فیصلہ کر سکتی ہے تو ہم آج تک ریدر فورڈ کی تھیوری کو پڑھ لیو ہوتے ہیں وہ تو بعد میں نیل بہار نے بتا دیا نا کہ الیکٹرون نہیں گرتا اور وہ حرکت کر رہا تو خیر میں تھیوری کی طرف نہیں جا رہا وہ تو بہار نے ہمیں بات ہوتا ہے اگر بہار نہیں بتاتا تو ہمیں ایک غلط چیز کو ہی مان رہے ہوتے ہیں مطلب ہماری اکل ایک غلط چیز کو ہی تسلیم کر رہی ہوتی اسی طرح اس کے اگزامپل آتی ہے ایٹم کی ایٹم کی پہلے یہ ریفنیش آتی تھی کہ ایسا پارٹیکل جو مزید ڈیوائیڈ نہیں ہو سکے ہم تو اس کو صحیح سمجھ رہے تھے وہ تو بعد میں بتا چلا کہ الیکٹرون پروٹرون نیوٹرون بھی ہوتے ہیں پھر اس کے الگ سب پارٹیکلز اور اس کے علاوہ بنتے ہیں تو یہ تو ہمیں بعد میں بتا چلا اگر ہم اکل کے میار کو صحیح تسلیم کرنے کہ اکل ہی صحیح ہے پیمانہ چیزوں کو ناپنے کا چیزوں کو جانچنے کا چیزوں کو صحیح سمجھنے کا چیزوں کو پرخنے کا تو اس طرح تو پھر ایٹم کی پرانی تھیوری ہم آج سکس ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں یعنی اکل نے ہمارا ساتھ نہیں دیا ریدر فورٹ کی تھیوری کا رانگ ثابت ہونا ایٹم کی پرانی تھیوری کا رانگ ثابت ہونا اس بات کے ثبوت ہے کہ اکل ہمیشہ صحیح ساتھ نہیں دیتی تو ہمیں ایک سٹینڈرڈ چاہیے جس کے ذریعے جیسے ہم کاربن کو لیتے ہیں سٹینڈرڈ کیمیسٹری کے اندر کہ باقی ایلیمٹس کو ہمیں کمپیر کرنا ہم کاربن کو سٹینڈر لیتا ہوں اور باقی ایلیمٹس کو اس سے کمپیر کرتے ہیں جو انٹرمیڈیٹر کے سٹینڈر ہیں وہ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گی کیونکہ فرسٹر کے کنسپ پر آتا ہے اس کی کاربن کو ایک سٹینڈرڈ کے طور پر لیتے ہیں تو اسی طرح ہم نے اکل کے محال کو جاشنے کے لیے کہ کس کی اکل صحیح ہے کس کی غلط ہے ہم نے ایک اکل کو صرف لیا ہے اور وہ اکل ہمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کس کی اکل ہے ہمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ اللہ تعالی نے اچھا اس بار میں تحقیق کر لیا ہے کیونکہ 99% آتا ہے کہ اللہ نے اکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی دی باقی ایک پرسن بھی کسی ایک انسان کو نہیں دی بلکہ وہ ایک پرسن سب میں ڈیوائیڈ کر دیا مطلب پوری کائنات پر ایک پرسن ڈیسٹریبیوٹ کر دیا لیکن اس بات کی تحقیق کر لیا ہے کیونکہ میں نے مفتی کرام سے سنا تھا لیکن میں نے خود اس کے پر تحقیق نہیں کی میں ہی نہیں کہنا مفتی کرام گلت کہتے لیکن بعض وقت ہوتا ہے کہ وہ کہنا کچھ اور چاہ رہوں زبان سے کچھ اور نکل جائے کیونکہ میں بھی بعض وقت ویڈیو ریکارڈ کر رہتا ہوں ابھی لاسٹ ویڈیو میں ہی ایسا وہ کہ میں نے اس کو مجھے کہنا تھا اسائش میں نے کہہ دیا اسائش لیکن وہاں پہ اسائشی ہے لیکن میں اس کو پڑھ لاؤں اسائش تو اس طرح زبان سے بھی کچھ مسٹیک ہو جاتی مطلب بندہ سوچ رہا کچھ اور ہوتا اور بول رہا کچھ اور ہوتا ہے تو میں نے خود اس کے پیتا ہے کہ ایک نہیں یہ لیکن خیر اگر یہ تقریباً بات سچی ہے بلکہ ہنڈر پرسن میں تو یہ ہی مانوں گا کہیں لکھا بھی نہیں ہو تو میں تو یہ ہی مانوں گا واقعی میں سچے کہ ہاں نبی سلم کو ہی اللہ تعالی نے میں تو ہنڈر پرسن کی 99.99 پرسن ماننے کے تیار ہوں کہ ان کو یہ اکل دی گئی ہوگی اب اس حکمت کو ہم صحیح مانیں گے کہ نبی سلم جو بات کہہ دیں وہ صحیح ہے اب انسان کی اکل میں آئے یا نہ آئے وہ اس کا اپنا میٹر ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کسی کی سمجھ میں وہ چیز نہیں آ رہی تو غلط ہے جس سے ہم نے یہاں پہ کاربن کو سٹینڈرٹ لیا نا تو بس ہم کاربن سے ہی کمپیر کرتے ہیں ہر الیمنٹ کو ٹھیک ہے کسی کی بات اکل میں آئے یا نہیں ہے ہم اس کی میٹرٹ نہیں کرتے ہیں اور اس کو تو ہم پھر بھی سمجھا سکتے ہیں کیوں کاربن کو ہم لے رہے ہیں اس کی ریزن سائنٹیفک ہم سمجھا سکتے ہیں لیکن نبی سلم کی بات کو حکمت سمجھنے میں اور باقی تمام اکل کو ان سے کمپیر کرنے میں ہمیں کی سائنٹیفک پروف کی ضرورت نہیں ہے بس ہم اس کو سٹینڈرٹ لیں گے کہ نبی سلم نے جو کہا وہ صحیح ہے جیسے حج کے موقع پر آتے ہیں کہ جو حج کے لیے جاتے ہیں حج کے لیے آتے ہیں تو پھر ایک وہ شیطان نمہ بنا وہ ہوتا ہے اس کو کنکری مارتے ہیں تو یہ بظاہر جو غیر مسلم ہیں وہ تو نعوذ بلہ اس کو سمجھیں گے کوئی مچھرون پاگل ہے اگر وہ ان کو نہیں پتا اسلامی کنس ہے وہ تو نعوذ بلہ اسی طرح سمجھیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں لیکن ہمیں اللہ پر یقین ہیں ہمیں قرآن و حدیث پر یقین ہمیں اسلام پر یقین ہمیں پتا ہے کہ نہیں اللہ اور اس کو سمجھ نے یہ کہہ دیا وہ بالکل صحیح ہے یا اسی طرح حضرت عبراہیم علیہ السلام کا حضرت اسمائل علیہ السلام کو زبا کرنا تو یہ کسی بھی طریقے سے اگر کوئی غیر مسلمی ہوگا مطلب کوئی بھی انسانیت کے اس کو ترازم نہیں ہی تو لے گا کہ مطلب انسانیت خلاف اس عمل کو سمجھے گا لیکن عبراہیم علیہ السلام نے فورن اس کام کو کیا کیونکہ اللہ نے جو آرڈر دے دیا بس وہ حکمت کے تحتے ہماری بات وہ عقل میں آئے یا نہ آئے ہم اس کے پیشے نہیں جائیں گے اچھا لگو ہو تو اسے لائک کر دیں کمڑے بتا دیں مزید کن ویڈیوز کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے اس بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز کی نوٹفیشن آپ کو محصول ہو سکے اور چینل کو اپنے فرینڈز اور فرمیلی ساتھ دور شیئر کر دیں کیونکہ نولیج انکریز ہوتی ہے شیئر کرنے سے اللہ حافظ